ویلکم بیک اب فردوس صاحب یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ ہم اسمبلی میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں سینٹ میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں اور جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تب بھی یہی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دس سالوں میں کچھ نہیں کیا یہ ناکام لوگ تھے لیکن اب آپ کو دو سال ہو گئے اب دس سال کو ذرا بھوجھ جائیں اب اب دو سال جو ہے میں تو آپ کو دس سال کا ذکر ہی نہیں کیا میں تو شروع میں آپ کو گناہ دیئے جو جو کام کی ہیں پروگرام کے شروع میں پھر چاہتے ہیں پھر گناہ دیتا ہوں نہیں اس میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹورزم کو فروغ دیا آپ نے پی ٹی ٹی بند کر دیا سارے ملازمین وہ پہلی بیروزگار اتنی زیادہ تھی وہ بیروزگار ہو گئے دیکھیں ایشوز ہیں اپنی جگہ پر ہیں ان پہ بات نہیں ہو پا رہی ہے اس سیاسی الزام تراشی کی وجہ سے نہیں سار بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ ہماری پولیسی بڑی فکس ہے نون ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے جو چیز گورنمنٹ کو کام ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے گورننس اور فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کا کام بزنس چلانا نہیں ہے جو چیز پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائے یہ امالہ ایک بنیادی اصول ہے جو مینیفیسٹوں ہیں ہم اس کے اوپر کرامت ہیں ہم بڑے واضح کلیر طریقے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی مزدور کے ساتھ زیادتی ہو سب کو گولڈنڈ ہینڈ شیک دیا ہے جو اس میں سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے جب بھی کوئی آجمی اس بزنس کو دوبارہ شروع کرے گا اس پی ٹی ڈی سی موٹل موٹل کو یا وہ اس پاکستان سٹیل کو وہ سب سے پہلے قابل لوگوں کو مارکٹ سے اٹھائے گا اور جس میں قابلیت ہوگی وہ ہوگی جو یہ سیاسی بھرتیاں کیوی تھی جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا ایمکی ایم سے تھا پاکستان مسلم ریگ نواز سے تھا وہ سیاسی بھرتی والے لوگ فارغ ہو جائیں گے جو آتے ہی نہیں تھے صرف حاضری لگاتے تھے اور پیسے اس سے کہ نقصان کیسے ہوتا ہے یہ کمکیاں خسارے میں گئیں کیوں یہ منافع بخش رہیں کیوں نہیں اس کا جواب دے دیں نا ان کو نقصان میں تو ہم تو نہیں لے کے آئے تھے بتائیں کہ ریاض لال جی کو پورا سٹیل مل کا کیوں کانٹریکٹ دے دیا تھا ایک پروفٹیبل سٹیل مل لی تھی انہی نے مشرف سے اس کو نقصان میں لے گئے اور جو باپ دادا بنتے ہیں سٹیل بنانے کے پاکستان میں وہ اس کو روائیب نہیں کر سکے اس کا جواب تو نہیں ہے ان کے پاس جو فگر دے رہی ہیں شہدہ رضا وہ پتہ نہیں کہاں سے کون سے اخبار سے پڑھ کے لائیں ہیں ذرا وہ مجھ سے شیئر کر لے میں ان کو درست کر کے اصلی فگر دے دوں گا کہ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ بھائی ابھی بھی ایکسپورٹ جو تھی جو آپ سولہ اشاریہ پانچ بلین کی کہہ رہی تھی وہ آپ فرس سکس منس کی بات کر رہی ہیں پورے سال کی نہیں کر رہی ہیں پورے سال میں اگر آپ روپی میں دیکھیں گے تو ٹیکسٹائل سیکٹر الون کی ایکسپورٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ بڑی ہے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر فلی وائبرنٹ ہوا ہے اگر آپ ویسے دیکھیں گی یہ تو یہ تو ہماری ایکسپورٹ کرونا کی ویسے گھٹی ہیں لیکن لاسٹ منت جون کا مہینہ جو ہے یہ تو یہ اس میں بھی اضافہ ہے ایکسپورٹ میں آپ فگرز اگر صحیح کوٹ کریں گے میں آپ میری بہنیں میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ کی سب کچھ میں ان کو مانوں گا حقائق میں آپ جو دلائل دیں گی صحیح دیں گی مجھے کوئی اطراز دیں گے وہ جو پیر صابر صاحب کہتے ہیں نا کہ جناب علی بڑا رونا ہے مر رہے ہیں بھائی بتاؤ کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی یہ احساس کفالت پروگرام یہ احساس امرجنسی کیچ پروگرام کی ویسے اس ملک میں وہ حال نہیں ہو جو ہندوستان میں ہوئے احساس والے ملک میں کہ وہاں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں میں آتا ہوں یہ جو بات ہے میں آتا ہوں آپ کا لیڈر جھوٹا وعدہ کر کے گیا کہ میں لندن سے علاج کر کے واپس آ رہا ہوں بانڈ بھی بھر کے گیا آپ کا لیڈر پکا جھوٹا ہے اس نے جب جب بھالا ہے اس نے سعودی ریبیہ گیا جھوٹ بول کے گیا وہ ثابت ہو گیا اس نے اسیملی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائے پھر جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے پاس کتری خط ہے دوسرے کے پاس سلمانی ٹوپی ہے وہ اپنی ہر کرپشن پہ سلمانی ٹوپی پیناتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور کہتا ہے میں تو سزا بھی بھگت آیا جبکہ ان کی سزا ڈسکولیفیکیشن ہے جیل میں رکھنا نہیں ہے سزا ٹھیک اب یہ پہلے تو یہ اس پہ بات ہو جائے کیونکہ آخر میں دونوں طرف انہوں نے بات کی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں اب اس میں پیر صاحب شاہ صاحب کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سوال جو ہے اس کا جواب ہو تو بندے کو جواب دینے میں کوئی تعمل نہیں ہوتا اگر احتضاب جالی ہے تو احتضاب کے عمل سے گزرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو لیکن یہاں پہ جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ نہ ہو اگر چار سوال ہیں جواب دے دیے جائے نہیں میں میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیاست کو ہم اتنا ہم نے اس میں گن ڈال دیا ہے اور اس کو اتنا پرسنالائز کر دیا ہے اور اس سیاست کو یہاں پہ اپنی اس سیاست میں ہم نے تمام اخلاقی قدروں کو ہم نے بعمال کر دیا اور کسی کی بیماری میں نواز شریف صاحب کو چھوڑے بیگم صاحبہ جبکہ بستر مرک پہ تھی کینسر تھا اور یہاں پہ یہی ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی یہی کہ جناب یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے اور آپ نے دیکھتے وہ بستر مرک پہ ہے لیکن اچھا آج نواز شریف صاحب کی دیکھیں وہ علاج کے لیے گئے ہیں یہاں سے ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ان کی بنیاد پہ یہ حکومت پاکستان نے آپ کے ڈاکٹروں نے سب نے کہ یہاں پہ ان کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ملک سے باہر گئے اچھا اب وہاں پہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ اب کرونا آیا اس کرونا کی وجہ سے جتنے بھی وہاں پہ علاج کے وہ جو وہ پروسس تھا وہ سارا جو ہے وہ پروسس خراب ہوا نہیں یابر میں اتفاق کروں گا کہ یہ یہ فردوس صاحب کو اپنی صفوں میں ڈھونڈنا چاہیے کہ ان کی ان کے آپ کے میڈیکل بورٹ کے سفارش پر گئے ہیں وہ ذاتی اس کے اوپر نہیں گیا وہ تو اب آپ اپنے سے سوال کریں کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط کی ہے وہاں جا کے اب اسٹیٹمنٹ دے نا ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کا ہے ہر گھنٹے کی جو پلیٹ لیٹ کاؤنٹ چمچے دیتے تھے اب اس کے جو پلیٹیں ہیں وہ ہمیں بھی گنوا دیں نا کہ آج پلیٹیں کتنی ہو گئی ہیں عجیف اچھا ہے ڈاکٹر ان کے حکومت ان کی جو ریپورٹیں آئیں اس بنیاد پہ ٹھیک ہے ریلیف دیا گیا کہ ایک انسانی ایک اس کا تھقاظہ تھا آج دیکھیں نا شاباز شریف گئے میاں صاحب کی علاج کے لیے ساتھ کا ہونا ضروری تھا وہ گئے یہاں پہ کہ جی شاباز شریف بھاگ گیا شاباز شریف نہیں آئے گا بس ملک چھوڑ کے چلا گیا آج وہ پاکستان میں ہیں آج اسی طرح جو کہا تھا باز ہے آپ کو وزیراعظم بلہ ہے میری باز سنیں آج اس حکدار بھاگ گیا نہیں آتا شاباز شریف کے بیٹے بھاگ گیا نہیں آتے نواز شریف کا بیٹے بھاگ گیا نہیں آتے کرونا کے جو حالات ہیں وہ عیستہ عیستہ ٹھیک ہو رہے ہیں ان کا علاج ہوگا وہ اس ملک میں آئیں گے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام آج نواز شریف کو بھونڈ رہے ہیں نواز شریف کا پاکستان اور آج انہوں نے جس پاکستان کی جو صورت بنا دی جو شکل بنا دی آج تو انہوں نے کیا تھا اس ملک میں اندھیرے تھے نواز شریف نے اس ملک کو روشنیہ دی آج پھر آپ نے اس ملک کو اندھیروں میں ڈال دیا لائن آرڈر کی کیا صورتحال تھی اس ملک کے اندر اس نے آپ کو امن دیا اس نے آپ کو انفرسٹرکچر دیا آپ کہتے ہیں ایمپورٹ جو ہے ایمپورٹ آپ کی یہاں پہ مشینری آئی یہاں پہ پراجیکٹ لگے جب آپ پراجیکٹ بنانا بن کر دیں گے تو آپ کا ایمپورٹ ختم ہو جائے گا آپ نے ملک کی ترقی کیا جو پیہ تھا وہ پیہ آپ نے اجام کر دیا آج کیا ہے آج آپ کا جو سی پیک جو کہ پاکستانی پوری قوم جو تھی اس کی طرف ایک امید کی ایک کرن تھی آج سی پیک کا رخ جو ہے وہ ایران کی طرف موڑ دیا گیا کیا ہے میں آتا ہوں اس پہ کیا آج رونے کا آج ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے اور ہماری حکوم اور ڈھونگے بجا رہی ہے کہ ہم نے جناب باشا ڈیم شروع کیا باشا ڈیم آپ نے شروع نہیں کیا باشا ڈیم کی زمینوں کے پیسے ایک پراسس ہے اس کا پی سی ہم نے بنایا بنایا ٹھیک ہے اس کا اس کے زمینوں کے پیسے ہم نے دیئے جو تھرڈ اس کا پراسس تھا کہ ماہ کام شروع کرنے کا آج اس تھرڈ پراسس میں آ کے آپ جو ہیں وہ اپنے موچوں کو آپ بتاؤ دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے باشا باشا ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے نواز شریف نے بنایا ہے میں آتا ہوں شاہ صاحب میں آتا ہوں نمبہ ہو گیا جو بھی ہمارے پراجر اس ملک کے لیے آج نواز شریف ضرورت ہے ہم نے دوبارہ اس ملک کو اگر پٹری پہ چلانا ہے ہمیں نواز شریف کے بغیر آپ اس ملک کو نہیں چلا ستے آپ کی نا اہلی آج نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے چلانے کے قابل نہیں ہیں شہلہ رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی جواب دے لیں کیونکہ فردوس صاحب نے وہ بھی ذکر کیا کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ناہلی والا ہے یہ سلمانی ٹوپی آپ پہن لیتے ہیں آپ بھی جواب نہیں دیتے ہیں اچھا دیکھیں ایک تو یہ کہ مجھے دوسرے پرگرام میں شریف ہونا آپ سے یہ وعدہ تھا اس لئے مجھے دو یا ایک منٹ زیادہ دے لیتے ہیں دیکھیں یہ ان کی حسرت تو ہو سکتی ہے خواہش ہو سکتی ہے لیکن ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش کو دم نکی لے جہاں تک سلمانی ٹوپی ہے وہ آپ نے مالن جببہ میں اڑھائی بھی ہے جہاں تک سلمانی ٹوپی ہے وہ بی آر ٹی میں ہے اور پارٹی فنڈنگ کیس میں تو وہ پہن کے آپ غیاب ہو چکے ہیں وہ تو اب بڑی مشکل سے آئی ہے جہاں تک سلمانی ٹوپی ہے وہ سبتین نے اڑی بابر ندیم بابر ہیں انہوں نے اڑی آپ کے جو ہے سواتی صاحب انہوں نے اڑی جہاں تک سلمانی ٹوپی ہے وہ آپ کے اوڑ کے فرار ہو گئے جہنگیر ترین علیم صاحب نے وہ سلمانی ٹوپی اڑی ہوئی ہے ان کے کیس بڑھتے ہی آگے بڑھتے ہی نہیں ہے وہی سلمانی ٹوپی اڑی ہوئی ہے آپ کے خسرو بختیار کے بھائی نے تو یہ سلمانی جو بھی آپ کے پاس ہے ہم تو کھڑے ہوئے خرشی شاہ آج بھی اندر ہیں زرداری صاحب مستقل چھہ مہینے رہے سپریم پورٹ سے ان کو زمانت ملی فریال سلمانی اور جادوی صلاحی مشین کے ذریعہ علیمہ نکل نہیں اور فریال صاحبہ کے میانے پہلے بیس سال کا حساب دیا اور وہ بھی کھڑیں گے تو یہ سلمانی اور یہ والی باتیں مجھ سے نہ کریں میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے بڑھانا تو یہ دوبارہ میں اخبار اٹھا رہی ہوں یہ کیا آپ نے طریقہ کیا کہ کاؤنسلر کے ہاتھوں میں دے دیا کہ جو بھی کوئی کنسٹریکشن کرنا چاہے وہ کاؤنسلر سے پرچی لیں مجھے بتائیں کہ آپ کے ریونیو لوکل باڈی ہے ایتے صاحب اداروں کی طرح مر گیا ہے کیا کے پی میں تو میں آپ بڑھا ٹورزم آپ کا بڑھا ہے جب پی ٹی ڈی سی بند ہے پہلے ہی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جس سے میڈل کلاس کو یا غریب لوگوں کو فائدہ ہوا اور میڈل کلاس ختم ہو گئی غربت بڑی ہے آپ کی وجہ سے آپ پہلے ہی کہاں کے قلابیں مل آئے آنکھیں بند کرتے ہیں یوٹوپیا میں چلے جاتے ہیں الکمونیا میں میں نے کیا غلط بولا ہے کہ ایک سو دو روپے کا جو ڈالر تھا وہ اس وقت ایک سوڑ سٹھ ہے کوکنگ آئی سو سو چالیس کا تیرہ سو روپے میں یہ پوری لسٹ دے سکتی ہوں جی میں گھری لوگ خاتونوں کچھ خریداری کرنا نکلتی ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیں گے آپ کے ہاں سے فائدہ ہو رہا ہے کس کو رضاق دعوت کو conflict of interest آپ کے ستین خان کا جو ہے وہ منورز کا جو مسئلہ تھا وہ کوڑیوں کے مول آپ نے کیا تو یہ یہ آپ اگر جو کر رہے ہیں تو ہم اس کی رکھتے ہیں پیٹرالیم پروڈیکٹس ہستی کی نیویز بڑا سکتے ہیں شیلہ 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 میں آتا ہوں اس میں فردوس صاحب نے فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ ضرور کہتے ہیں کہ سلمانی ٹوپی پہن لیا ہے نواز شریف صاحب اعتصاب سے فرار ہو گئے لیکن جو آپ کا دو سال کا اعتصاب کا عمل ہے اس کا اگر نتیجہ دیکھا جائے تو وہ ایک اتنا بڑا صفر ہے کہ اس نے سارے معاملے کو سوالیاں نشان بنا دیا ہے آپ نے دو سو ارب ڈالر لانے تھے آپ نے ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریکور کرنا تھا کیا ایک روپیہ بھی قومی خزانے میں ان دو سالوں میں آیا نیٹ ریزلٹ تو وہ دیکھا جائے گا سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گورننس پتھیک ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیاب کو بند کر دو جس طریقے سے یہ چل رہا ہے تو پھر خالی بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا دیکھیں پہلی چیز کیا آپ نیاب کو ایک حکومتی ادارہ بنانا چاہتے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ آثورٹی بنانا چاہتے ہیں اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ آثورٹی ہے تو کیا نیاب کے بجٹ کو ہم نے کٹیل کیا کیا ہم نے نیاب کو اس سے زیادہ کبھی اور اختیارات دیے گئے ہیں کیا نیاب کے اوپر کوئی پریشر رکھا نیاب جو ہمارے لوگوں پہ بھی انکوائری کر رہے جس پہ چاہے انکوائری کرے ہم تو کہیں نہیں روک رہے ہم نے تو نہیں کہتے کہ مجھے کیوں نکالا بات ساری یہ ہے کہ ویٹ کی بات کرتی ہیں کیا ہر چیز جو اس ملک میں اس کی ذمہ دار وفاق ہے صوبے کسی چیز کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں ویٹ کی چوری کتنی ہوئی ہے سندھ کے گوداموں میں وہ ان کے وزیر نے خود نیاب میں جا کے کیس کروایا ہے ون پوائنٹ ٹو ملین ٹنز کی تو ان کے وزیر نے جا کے کہا کہ یہ میرے بس سے باہر ہے یہ چوری ہوئے ہیں جداموں سے اگر یہ چینی کی ہورڈنگ جاری رکھیں گے سندھ کے اندر تو قیمت تو بڑے گی کوئی کامن سنس کی بات بتا دیں کہ جو ملک چین ملک کی ضرورت سے زیادہ چینی پیدا کرتا ہو اس میں قیمت کیوں بڑھ سکتی ہے کہ جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو پکڑ نہیں رہی حکومت چاہے وہ پنجاب کی قومت ہو چاہے کے پی کی ہو چاہے سندھ کی حکومت ہو بات یہ یا وہ چینی سمگل ہو رہی ہے تو ہماری بارڈر سیکیورٹی انٹی سمگلنگ ہے وہ ذمہ دار ہیں اور اگر ملک کے اندر ہے وہ چینی تو ہورڈر ذمہ دار ہے فردوس صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ گورننس کی نکامی ہے یہ سبائی حکومتیں اگر اپنا کام نہیں کرے گی یہ وفا کے ایک اس میں کچھ نہ کچھ یہ تیہ کرنا پڑے گا شہدہ بی بی کو کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ملک کے ادر پیدا ہوتے ہیں فردوس صاحب اسی پر بات کر لیتے ہیں میرے پاس چونکہ آپ آخری دو منٹ ہیں شہدہ صاحبہ ایک منٹ آپ کے پاس ہے پھر ایک منٹ میں ادر دوں گا یہ فرمائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ پروینشل سبجیکٹ ہے اگر سندھ کی ویٹ ہے وہاں پہ ذرخیہ اندوزی ہو رہی ہے آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں خالی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پھر قیمت تو بڑھے گی دیکھیں ان کے اپنی بات جو ہے اس میں تضاد ہے اگر ہمارا وزیر عدالت میں گیا تو حکومت نہیں تھی مافیا کو ہم نے ہاتھ ڈالا نیٹ کے سریعے آپ تو مافیا کو بھگا دیتے آپ مافیا کو مزارت سے ہٹا کر جب چوری ہوئی جب ڈالا اس سے پہلے تو دنوں بٹی بھی نہیں تھی تھر میں اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ بجٹ کی بات کر رہے تھے جب بجٹ پیش ہوا تو کسان کہہ رہے تھے کہ پچاس بلین کام ہیں کیونکہ لوکسٹ بھی ہیں اور انہوں نے کہا حفیظ شیخ نے یہ نہیں بڑھے گا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ تیس بلین ہم بڑھا رہے ہیں آپ سے لوکسٹ نہیں سمبل سکا آپ سے کسان نہیں سمبل سکا آپ تاجروں کی بات کرتے ہیں کوئی تاجر کچھ نہیں ہے تو میں یہ سبھی کہنا چاہی تھی کہ میں پوائنٹ آگے میں پاس آخری ایشو ہے جو پچھلے دس سال میں سب سے زیادہ ہے ان کی گورننس بلکل نہیں ہے ان کے پاس ان کی ٹیم جو ہے وہ نا اہل ٹیم ہے خود پرائم منسٹر دیکھیں کتنی بدکسمتی ہے اگر کسی ایشو پہ پرائم منسٹر ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلان چیز جو ہے اس کا میں نوٹس لیتا ہوں اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے آج مزاد بن گیا ہے جو چیز پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں اس کا نوٹس لیتا ہوں اب لوگ ہاتھ جوڑ کے پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ جی اگر کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس کا نوٹس نہ لیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ان کی گورننس ہے آپ کے پاس اوپر سے لیکن نیچے تک یہ چیز جو ہے کہ پرائم منسٹر جس کا نوٹس لیں وہ چیز یا غائب ہو جاتی ہے یا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے میں ایک گزارش کرتا ہوں میں پاس آخری تیس ہے جو یہ چیز کہہ رہا ہے تاراج گلستان کی خانتر بس ایک ہی انہوں کافی ہے پہلی گورنمنٹ کی جس میں انجام گلستان کی فردوس صاحب ہر چیز کی انکوائری ریپورٹ شائع کر رہے ہیں اور ہم اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں ہم سسٹیمیٹکلی صحیح کریں گے ہم یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا چلایا تھوڑے دن کم کر دی یہ نہیں ہے کہ چینی میرے ریٹ سو روپے کا ریٹ تو زرداری صاحب کی حکومت میں بھی گیا ہے نکال کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے سو روپے تک چینی گئی تھی ٹھیک ہے وہ دن بھی بھول جائیں جب سپریم کوٹ نے پہ چھتر روپے کی چینی چالیس میں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ فردوس شمیم نقری صاحب بہت شکریہ شاہلہ رضا صاحب بہت شکریہ سینٹر پیر صابر شاہ صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی